آنگن راملال اس دن صبح صبح ہی نیٹا کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا تھا جھگڑا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بینا ہی ہم نے چائے پی اور اسی طرح چھپ رہ کر کھانا بھی کھا لیا تھا ایسا کرتے وقت ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی وجہے اس آنگن کی طرف خالی خالی آنکھوں سے دیکھتے رہے جس کے سامنے ہی ہم اپنے آنگن کے کونے میں بنے ہوئے ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے ایک دیوار ایک چک اور ایک جنوبی ہند کی سندر چتروں والی چٹائیوں سے بنی اسکرین سے گھری ہوئی جگہ کو اگر ڈائننگ روم کہا جا سکتا ہے تو وہ واقعی ایک ڈائننگ روم تھا ادھر کئی دنوں سے نیٹا کے ساتھ جھگڑا رہنے لگا تھا یہ بات بہت عجیب تھی کہ نیٹا ایسی سندر پتنی کے ساتھ رہ کر بھی اس گھر میں ناخشگواری پیدا ہو جاتی تھی اس روز اتوار تھا اتفاق سے کوئی ملنے والا بھی نہیں آ نکلا ورنہ ہم اسی طرح چھپ اور ایک دوسرے سے یوں کٹے کٹے سے کیسے رہ سکتے تھے ہاں اس روز صبح صبح ہی تو نیٹا کی ایک جان پہچان کی میسیز اگروال آ گئی تھی یہ آگ انہی کی لگائی ہوئی تو نہیں تھی لیکن اس دن کے جھگڑے کا کارن تو دراصل وہی تھی نیٹا نے میسیز اگروال سے ہمارے اس مکان کا ایک حصہ کرائے پر دے دینے کا پرامس کر رکھا تھا مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں لیکن میسیز اگروال چاہتی تھی اس آنگن کا پارٹیشن کر کے رہنے کے دونوں حصے الگ الگ کر دیے جائیں پارٹیشن کرتے وقت دیوار کی دونوں طرف الگ الگ باتروم بھی بنا دیے جائیں مکان کی اس طرح کی تبدیلی کے لیے نیٹا مجھے کئی مہینوں سے کہہ رہی تھی اس کا خیال تھا ایسا کہ یہ بغیر ہمیں کوئی بھی دھنگ کا قرائے دار نہیں مل سکے گا صبح اس نے اپنی بات کو پھر دور آیا تو میں نے صاف انکار کر دیا اسے میرا انکار کرنا برا لگا برا لگنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے میسیز اگروال کی موجودگی میں انکار کیا تھا اس سے نیٹا کے صبح کسی ہوئی تھی مجھے اپنی اس حرکت کا افسوس تھا مجھے اپنی بیوی کے جذبات کا کچھ خیال لکھنا چاہیے تھا اسی کے لیے میں نے اس سے معافی بھی مانگ لیتی لیکن جو بھی ہو زخمی جذبات کچھ دیر تک تو ٹیستے ہی ہیں میں تو ابھی تک نیٹا سے خفا تھا وہ آنگن کی دلکشی کو ختم کر دینے کے لیے بار بار زد کیوں پکڑ لیتی تھی میں دراصل روز روز کی چخ چخ سے پریشان ہو اٹھا تھا باپ دادا سے وراثت میں ملی ہوئی کچھ چھے کمرو والی اس ایک منزلہ عمارت کے بیچوں بیچ بنے اتنے بڑے آنگن کی خوبصورتی کیوں مٹنے دوں اتنا بڑا آنگن تو ہمارے محلے میں کسی کے پاس نہیں تھا ہڑوس پڑوس والوں نے صرف ضرورت پڑھنے پر ہمیشہ اس کا استعمال کیا تھا ہر سال اسی جگہ جمع ہو کر سب لوگ گھولی ملتے تھے جب تسہرے کا تیوہار نزدیک آ جاتا تو رام لیلا کمیٹی والے گھر گھر جا کر چندہ مانگنے سے پہلے یہی آ جاتے اور ہنمان سگریوں نلنیل وغیرہ بندروں کا بھیس بدل کر اچھلتے کودتے اور کلکارتے ہوئے یہاں سے نکلتے تھے یہ سلسلہ میرے پرکھوں کے سمجھ سے چلا آ رہا تھا اسی وجہ سے محلے والے ان کے نام کا بڑا آدھر کرتے تھے اسی سلسلے کو جاری رکھ کر میں نے بھی ویسی ہی عزت پائی تھی ابھی دو تین دن پہلے نیشنل بنک کی پوری جی نے آنگن مجھ سے مانگا تھا ایک ہفتے بعد ان کی بیٹی پونٹی کا بیعہ تھا کچھ ایک اوروں نے بھی آگے پیچھے کی تاریخوں میں یہ جگہ اپنے لیے چاہی تھی نیٹا نے میری سماجی اہمیت کے اس پہلو پر غور کیوں نہیں کیا وہ مجھے بار بار یہ تانہ کیوں دینے لگتی ہے آپ کو تو بس لوگوں کا ہی صدباؤ چاہیے اپنی مالی حالت صدارنے کی تو کوئی چنتہ ہی نہیں لیں اس کا بس چلتا تو مجھے اور خود کو کسی کونے میں سمیٹ کر باقی سارا مکان ہی کرائے پر اٹھا دیتی مجھے اس کی زد بہت عجیب سی لگی خوبصورت عورتیں عام طور پر زدی ہی ہوا کرتی ہیں وہ مرد کی محبت سے فائدہ اٹھا کر اپنی ہر بات منوانے پر تل جاتی ہیں نیٹا نے اس گھر میں قدم دھرتے ہی پہلے اس آنگن کا جائزہ لے ڈالا تھا پھر ایک عجیب سی خوشی سے مغلوب ہو کر کہہ اٹھی تھی ہائے یہ تو بہت بڑا آنگن ہے اتنے بڑے آنگن پر تو دو مکان اور کھڑے ہو سکتے ہیں پھر ایک روز اس نے میرے پہلو میں بیٹھ کر روایتی بی بیوں والے انداز میں بڑے لات سے یہ پلان بنایا تھا سارے مکان کو ہی ہم گروا دیں گے اتنے بڑے آنگن کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہاں ہم تین منزلہ مکان بنوائیں گے ہر منزل پر تین تین فلیٹ ایک ایک فلیٹ کا کرایا تین تین سو تو مل ہی جائے گا آپ چاہیں تو اس کام کے لیے میرے سارے گہنے حاضر ہیں مجھے ان سے کوئی لگاؤ نہیں میری تین سو ہر مہینے کی تنخواہ بھی آپ لے لیا کیجئے صرف آپ کی تنخواہ میں ہی گھر کا سارا خرچ چلا لیا کروں گے آپ کا بینک بائلنس اور پرویڈنٹ فنڈ اور زیادہ ضرورت پڑی تو ہم ادھر ادھر سے قرض بھی لے لیں گے مکان بنتے ہی ہم سارا قرض دو تین سال کے اندر اندر نپٹا دیں گے سارے مکان کو گروا کر ایک نیا مکان بنانے کا منصوبہ تو ابھی دو سال بعد ہی شروع کیا جا سکتا تھا جب میری اور اس کی تنخواہ میں سو اور پچاس کی ترقی ہونے والی تھی لیکن ابھی تو وہ دو سو روپے ہر مہینے حاصل کرنے کے لیے اس آنگن کی تقسیم چاہتی تھی اس دن شام تک ہمارا میل نہ ہو سکا الگ الگ ہی کمروں میں ہم پڑے رہے میں سوفے پر لیٹا ایک نوول پڑھتا رہا پتہ نہیں وہ کیا کرتی رہی میں نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی صبح کو اس کے ہاتھ پہ امتحانوں کی کاپیوں کا بندل تھا جہاں میں لیٹا تھا وہاں سے آنگن صاف دکھائی دیتا تھا نومبر کے شروع کی دھوپ وہاں اتری ہوئی تھی سنہری اور گنگنی دھوپ جسے آنکھیں بند کر کے شریر میں جذب کر لینے کی خواہش ہوا کرتی ہے ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی جو دیوار پر چڑھی بیلوں اور پیڑوں کو جنجوڑ جنجوڑ کر کے لیے ناول اپنی چھاتی پر الٹا رکھ دیا گردن گھما کر آنگن کی دلکشی میں کھو گیا کئی سال پہلے جب میں کچھ ہی سال کا رہا ہوں گا میں نے یہاں پہلی بار ایک بارات کا سواگت ہوتے دیکھا تھا باراتی دھول اور باجوں کے ساتھ ناچتے گاتے ہوئے آئے تھے میں اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ چھت کی منڈیر پر بیٹھا خوش ہو رہا تھا ہم لوگ تالیاں بھی بجاتے رہے تھے منڈیر کے کنارے کنارے پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر بھی نیچے گراتے رہے تھے جب کوئی کنکر کسی باراتی کے سر پر جا پڑتا اور وہ سر اٹھا کر ہمیں گھورنے لگتا تو ہم ڈر کر مگر ہستے ہوئے بھاگ کھڑے ہوتے تھے اسی دن میں نے پہلی بار بندوق دیکھی تھی جب ایک باراتی نے جوش میں آ کر سب کے منع کرنے کے باوجود اپنی دو نال کی بندوق سے دو ہوائی فائر داغ دیئے تھے ڈس ڈس کی اونچی آواز سن کر ہم سب نے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں لیکن کچھ دھندلی دھندلی سی تصویریں اب بھی کبھی کبھی سامنے کھڑی ہوتی ہیں مجھے اپنی بوا کا بیاہ بھی یاد ہے تب بھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب وہ اپنے دولہ کے ساتھ جانے لگی تھی تو وہ اس گھر کے ایک ایک آدمی کے ساتھ گلے لگ لگ کر رو اٹھی تھی مجھے اس کا چیخیں مار اٹھنا ابھی تک یاد ہے مجھے بھی وہ اپنی باہوں میں سمیت کر روتے روتے پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی تھی اس سے مجھے بے حد لگاؤ تھا وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی مجھے روز پیسے دیا کرتی تھی میں اس کے لیے دو بار ایک فوجی کے خط بھی لے آیا تھا جنہیں اس نے سب سے چھپ کر مگر آنکھوں میں آنسو لالا کر پڑھا تھا ایک بار اس نے میرے سامنے آنگن میں دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس فوجی کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی تھی فوجی اس دن کہیں بہت دور چلا گیا تھا اور شاید پھر کبھی واپس نہیں آیا میری بوا اب ادھیر ہو چکی ہے اب بال بچوں والی ہے پتہ نہیں اسے یہ سب یاد ہے یا نہیں اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا میں بھی اس سے کچھ نہیں پوچھ سکا پھر ایسا ہوا کہ میں عمر میں کچھ بڑا ہو گیا کچھ جسمانی ساخت بھی بڑھی تب شاید میں ہائی سکول میں تھا اڑوس پڑوس کی دو ایک لڑکیاں جو عمر میں مجھ سے ایک ایک دو دو سال بڑی تھی لیکن میرے ساتھ ہی کھیلا کرتی تھی ان کے بیاہ بھی اسی آنگن میں ہوئے وہ بھی یہاں سے روتی ہوئی ویدہ ہوئی انہیں روتا دیکھ کر ہم لوگ بھی کسی قدر افسردہ ہوٹتے تھے مگر اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی اس زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ بھی مجھے یاد ہے یہاں دسہرے کی دنوں میں رام اور ہنمان کی لڑائی ہو گئی ہنمان نے کسی وعد پر تیش میں آ کر رام کو اٹھا کر دے مارا رام کو بہت چوٹے آئیں کئی دنوں کی کوشش سے کہیں جا کر اسی جگہ بھگت اور بھگوان کی آپس میں سلح کرائی جا سکی تھی یہ واقعہ یاد آتے ہی میں مسکرہ اٹھا اٹھ کر بیٹھ گیا کمرے میں سے نکل کر آنگن کے بیچ کھڑے ہو کر ایک اور دلچسپ واقعہ بھی یاد آیا ہماری گلی میں ایک لڑکی دلاری بھی رہتی تھی بانس کی طرح لمبی اور پتلی کوئی لڑکی ذرا سی لمبی نکل جائے تو وہ بہت عجیب سی لگتی ہے ہم اسے بانس دیدی کہہ کر چڑھاتے تھے ہمیں وہ پکڑ لیتی تو ہماری ٹھکائی بھی خوب کر دیتی ہم اس کے موہ پر ہی کہہ کرتے بانس دیدی تیرا بیاہ کبھی نہیں ہوگا لیکن ایک دن اسی آنگن میں اسے بھی بیاہ لے جانے کے لیے ایک دولہ بارات لے کر آ گیا جس روز وہ ڈولی میں لے جائی جا رہی تھی ہم سب لڑکے دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی اپنی سائیکلوں کی گدیوں اور کیریئر پر بیٹھے اس کی طرح بڑی اداس نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ سمیں بھی بانس کی مانند لمبی لگ رہی تھی اپنے نئے نویلے سے دو پور اونچی لیکن ہم لوگ ہسنے یا مزاق اڑانے کے موڈ میں نہیں تھے اسے روتا سے سکتا دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی بھیگ چلی تھی دولاری کے بیاہ کے بعد اس محلے کے کچھ لڑکے اور لڑکیوں کے بیاہ بھی آگے پیچھے کی تاریخوں میں کر دیے گئے تھے پتہ نہیں کیا سبب تھا لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کھیل کر یہاں جوان ہوئے تھے لیکن ان کے بیاہ دور دور کر دیے جاتے تھے اس محلے کی کوئی لڑکی اسی محلے میں دولن بن کر نہ رہ سکی یہاں کے لڑکوں کے قد اتھ نکالتے ہی ماں باپ کو اپنی اپنی لڑکیوں کی فکر لگ جاتی تھی بارات والوں کی خاطر مدارات کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی تو کئی ہفتوں تک اپنے آنگن کو استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا تھا میرے بزرگ لڑکی والوں کا ہاتھ بٹانے میں بھی پیچھے نہیں رہتے تھے دریاں برتن چارپائیاں تخت وغیرہ ہر چیز جو وہ دے سکتے ان کے حوالے کر دیا کرتے مینسپلٹی نے پانی پر ٹیکس لگایا تو بھی یہاں پانی کے استعمال پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی یہاں بجلی آگئی تو مہمانوں کو روشنی اور پنکھوں کی سہولتیں بھی دی جانے لگیں ان کے لیے انہوں نے لڑکی والوں سے کبھی خرچ لینا گوارہ نہ کیا میرے بزرگوں کے نام سے یہاں کا ایک اور اہم واقعہ بھی وابستہ تھا اسی محلے کے ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک بار بڑا فساد مچاتا کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے کئی روز تک بڑی پکردھکڑ ہوتی رہی تھی لیکن میرے دادا اور پتا نے اپنی کوششوں سے ہندو اور مسلمانوں کو اسی آنگن میں جمع کر کے ایک دوسرے کے گلے ملوا دیا تھا ان سب کے تھنڈے شربت اور مٹھائیوں سے توازو بھی کی تھی لیکن یہ آخری سال تھا جب محرم کا جلوس آیا تھا ورنہ ہر سال جلوس ورنہ ہر سال جلوس فریہ لے کر کچھ منٹوں کے لیے یہاں رک جاتا اس کی تعظیم کے لیے اس آنگن میں سیکڑوں مشہور اور قابل احترام وکیل ڈاکٹر حکیم عودے دار اور بیوپاری لوگ گھنٹوں پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے جن میں مسلمان ہندو اور سکھ شامل ہوتے تھے کبھی کبھی کوئی انگریز افسر بھی شامل ہو جاتا تھا ماتم کرنے والے جو مرسیے پڑھا کرتے تھے ان کے کئی بند ہمیں زبانی یاد ہو گئے تھے کبھی کبھی تو میں خود اکیلے میں گانے لگتا دو لاکھ کے حلقے نے علمدار کو گھیرا وہ چاند تو تھا بیچ میں اور گرد اندھیرا اکتیر لگا چشم پہ اور سینے پہ بھالا بند آکھیں ہوئی موہ سے لہو شیر نے ڈالا اور ایک بار چھٹیوں میں گھر آیا تو ان دنوں ڈاکھانے والے بھاردواج کی لڑکی ونٹی کا بیاہ ہو رہا تھا ونٹی نے میرے ساتھ ہائی سکول کا امتحان دے کر آگے پڑھنا چھوڑ دیا تھا اس کے بیاہ میں پہلی بار میں نے بھی اپنے پرکھوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مہمانوں کی انتھک سیوہ کرڑا لی سویرے سے شام تک بھاگا بھاگا پھرا ونٹی کو میں نے ایک تحفہ بھی پیش کیا تھا اسے ویدہ کرنے اس کے ساتھ اسٹیشن بھی گیا تھا ونٹی کا بھائی بیکنٹ میرا گہرا دوز تھا اس روز ہم دونوں ہی رو پڑے تھے پتہ نہیں ہم کیوں رو پڑے تھے بیٹھنے کے لیے میں موڑا اٹھا لیا موڑے میں بلکل ڈوب کر اپنے آنگن کے چاروں طرف اوپر آس پاس کے اونچے اٹھے ہوئے مکانوں کو دیکھا یہ سب مکان تھوڑے تھوڑے آرسے کے بعد اونچے ہوتے گئے تھے ان مکانوں کی کھڑکیوں میں کتنے چمکتے مسکراتے چہرے دیکھ چکا تھا میری بہنوں پرمیلا اور شکنتلہ کی کتنی ہی سہیلیاں مدھو پریما اور ملا وغیرہ گلی پار کر کے اپنے اپنے مکان سے نکل کر کھیلنے کے لیے اسی آنگن میں آ جاتی تھی اس آنگن میں ان کی کتنے سارے گیت سوریلے قہقہے اور کانوں کو بھلی لگنے والی کلکاریاں چٹکلے اور تنز بکھرے پڑے تھے ان کی بیاہ سمیہ کی دبی دبی چیخیں اور سسکیاں ابھی تک کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی جان پڑتی تھی اسی آنگن کے نرم مٹی والے فرش پر سمیتہ بھی چل کر آیا کرتی تھی کبھی صبح کبھی شام کبھی جلتی دوپہر میں بھی وہ دبے پاؤں آ نکلتی تھی چھوٹے چھوٹے قدم احتیاط سے اٹھاتی ہوئی کوئی دوسرا دیکھ لیتا تو اس سے صبح کا اخبار یا ویکلی مانگ کر لوٹ جاتی تھی میں سامنے آ جاتا تو وہ مسرور ہوٹتی پھر تو ہم برامدے پر پڑی ہوئی نیلی بھاری پردوں والی چکوں کے باہر اس آگ سے دھوپ میں بھرے ہوئی آنگن میں پہروں کھڑے خس پساتے اور مسکراتے رہتے تھے ہمارے گھر والے تو بند کمروں میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے اور فل سپیڈ پر پنکھے چھوڑ کر گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے سخت گرمی اور پسینے سے شرابور ہو ہو کر چمکتا ہوا سمیتہ کا وہ چہرہ اب بھی یاد آ جاتا ہے تو نہ جانے کیسا لگنے لگتا ہے اسی جگہ میں نے اپنی بھابی اور ماں کی موجودگی میں آدھی آدھی رات تک سمیتہ کو کئی کہانیاں سنائی تھی اپنی کالج کی زندگی کی دلچسپ شرارتوں کا حال سنا سنا کر اسے ہسایا بھی تھا اور کبھی کبھی اپنی پی ڈی و ڈی کی سخت ملازمت کے قصے سنا کر اسے فکرمند بھی بنا دیا تھا اسی جگہ ایک رات بھابی نے اچانک ہی سمیتہ کے سامنے مجھ سے پوچھ لیا تھا تم اب شادی کیوں نہیں کر لیتے نرندر اس آنگن میں کتنا سنا پن ہے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں تمہاری دلن کے آ جانے سے ہر طرف جھنکار سے بکھر جائے گی سچ کہتی ہوں اس کی بات سن کر میں اور سمیتہ دونوں ہی دیر تک گمسم سے بیٹھے رہ گئے تھے ہماری خاموشی پر بھابی نے ایک ہلکا سا قہقہ لگا کر کہا تھا تم دونوں تو ایسے چپ ہو گئے ہو جیسے ایک دوسرے کو چاہتے ہو ہم دونوں اس وقت بھی چپ ہی بیٹھے رہے تھے ماں اس سمیتہ گہری نیند میں ڈوبی خراتے لے رہی تھی اسی وقت اوپر چھت پر سے بھائیہ نے بھابی کو پانی لے آنے کے بہانے سے پکال لیا تھا بھابی ہماری طرف شرارت بھری نظروں سے مسکرا کر دیکھتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی اور سمیتہ مجھ سے کچھ کہے بنا ہی جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر چل دی تھی میں گلی کا دروازہ بند کرتے وقت وہاں بلا مقصد ہی کھڑا سا رہ گیا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسی آنگن میں میں نے سمیتہ کے دولہ اور اس کی بارات کا بھی سوگت کیا یہ اس آنگن کا سب سے بڑا دلدوز واقعہ تھا جسے میں پیار کرتا تھا اسے دوسرے مرد کے ساتھ ودا بھی کرنا پڑا اب میں بچہ نہیں رہا تھا پچیس برس کا تعلیم یافتہ اور ایک معقول سی ملازمت پر تینات اس بات کو بخوبی سمجھ چکا تھا کہ زندگی کے فیصلہ کن لمحوں میں چھپ رہ جانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بڑے بوڑھے ایک ایک کر کے پر لوگ صدھار چکے تھے اسی آنگن سے میں سے ہی ان کی ارتھیاں اٹھائی جا چکی تھی بھائی اور بھابی ایک دوسرے شہر میں اپنا الگ مکان بنوا کر مجھے یہ سارا مکان سوپ گئے تھے یہاں اکیلا رہ جانے سے مجھے بڑی گھوراہٹ ہونے لگی تھی رات کو جب بستر پر لٹتا تو مجھ پر یادوں کے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ گرنے لگتے یادوں کی کچھ پریاں بھی آ نکلتی جو بہلاتی کم تھی اور رولاتی زیادہ دن کے وقت دفتر جانے سے پہلے خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نل پر سے پانی بھر بھر کر سارے آنگن میں چھڑکتا پھرتا اتنا پانی بہاتا کہ چاروں طرف جلتھل ہو جاتا لیکن پیاسی دھرتی دیکھتے دیکھتے ہی سارا پانی سوکھ لیتی اور اپنے اندر سے ایسی سوندھی سی خوشبو اگلتی کہ میری نسنس میں خوشی کی لہر دور جاتی بیعہ ہو جانے کے واس سمیتہ صرف ایک بار پھر اس آنگن میں آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے ہی آئی تھی اس دن بھی میں پانی بھر بھر کا نانگن میں چھڑکا کرتا تھا دیواروں کے ساتھ ساتھ آگے بوٹوں اور کیاریوں کو بھی سنچتا پھر رہا تھا کہ اسے اچانک اپنے سامنے پاکٹ ٹھٹک گیا جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا ہاتھوں میں بالٹیاں اٹھائے اور موہ میں داتوں دبائے حیران اور چکچا میں نے مسکرا کر بالٹیاں نیچے رکھ دیں کمر میں عرصہ ہوا پاجامہ ٹھیک کیا اور اس کے پاس جا کر پوچھا تم کب آئی سمیتہ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا ایک ٹک میری طرف دیکھتی ہی رہ گئی پتہ نہیں وہ میری آنکھوں میں کیا دیکھتی رہی پھر اس نے مجھ پر سے نظریں ہٹا لی میرے اور اپنے آس پاس پھیلے ہوئے اس وسیع اور کشادہ آنگن کو دیکھنے لگی جس پر ہم دونوں کے وجود محض دو نکتوں ہی کے برابر تھے چلو چل کر اس تخت پر بیٹھو نہ وہ اسی جگہ پر گڑی ہوئی اسی کھڑی رہی وہ ایسے لباس میں تھی جنہیں دلہنے شادی کے بعد پہننے کی عادی ہو جاتی ہیں اس کی مانگ میں سندور کی ریکھا اس کی رنگت کتنی بدل گئی تھی شکل بھی جیسے بالکل دوسری ہو گئی تھی جس کا پہلے کبھی تصور نہیں کیا تھا لیکن اس کی آنکھوں کی اداسی وہی تھی محرومی کا گہرا نقش وہی تھا وہ کتنی دیر تک کھڑی دیکھتی اور سوچتی رہی اس کی ہونٹ کامتے رہے اور اس کی آنکھیں غمناک ہوتی گئیں شاید آسو روک نہ سکی تو جلدی سے پلٹ کر باہر چلی گئی بس یہی کچھ دکھانے کے لیے ہی یہاں تک آئی تھی یہ تو میں جانتا ہی تھا یہ سب تو مجھے معلوم تھا اس کا حساس تو مجھے ہوتا ہی رہتا تھا لیکن وہ میرے پاس آ کر اس طرح اچانک لوٹ کیوں گئی کچھ کہا تو ہوتا کچھ دیر بیٹھ گئی ہوتی نہ ہاں نہ ہوں اس کے بعد میں نے سمیتہ کو کبھی نہیں دیکھا اس کے ڈیڈی کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا تھا اب اس کا اس شہر میں کیا کام وہ یہاں کیوں آئے گی کس کے لیے آئے گی آنگن کے سونے پن سے گھبرا کر میں نے شادی کر لی نیٹا کو گھر لے آیا نیٹا کے یہاں قدم رکھتے ہی سچ مچھ ہر طرف جھنکار سے بکھر گئی جیسا کہ بھابی نے ایک بار کہا تھا میں مونے میں ڈوبا ڈوبا سا اپنے آنگن کو آپ دیدہ سا دیکھ رہا تھا بیلوں بھوٹوں اور پیڑوں کی سوکھی زرد پتیاں میرے چاروں طرف فرش پر اڑتی اور روتی پھرتی تھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے نیٹا بھی وہی دستک سن کر برامدے کی ڈاٹ کے نیچے آ کر رکھ سی گئی اس کے صبح کے دھوئے ہوئے لمبے کالے بال ابھی تک اس کی پیچھ پر ہی بکھرے ہوئے تھے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دنا پلکیں جھپکائے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازے پر پنجاب نیشنل کے وہی پوری جی ہی تھے بڑی معذرت سے بولے بھائی معاف کرنا نرندر تمہیں ناحق تکلیف دی دراصل میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اب مجھے اس آنگن کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پونٹی اور شیخر نے صرف چار چھے جنوں کے ہی سامنے بغیر کسی غلگپاڑے کے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہتے ہیں ہم ہنگامے اور دعوت کا روپیہ بچا کر کسی پہاڑ پر چلے جائیں گے میں نے بھی منظوری دے دی ہے آخر اس میں حرج ہی کیا ہے بہرحال آپ کی کو آپریشن کا بہت بہت شکریہ اتنا کہہ کر وہ تو پلٹ گئے مگر میں بلکل گمسم سا اپنے آنگن کی طرف دیکھنے لگا چاروں طرف سے اونچے اونچے مکانوں سے گھرے ہوئے آنگن کی طرف جب میں نے آنگن کو پار کیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہاں چلتے چلتے کئی گھنٹے بید گئے ہیں کئی سال جب دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں بلکل تھک جکا تھا میرے سامنے نٹا کھڑی تھی اوپر کو سمیٹی ہوئی چرک کے نیچے دلکش مگر چھپ اور مضبوط اپنی زد پر جمی ہوئے میں نے مسکرانے کی کوشش کی اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم بلا وجہ ہی ناراض ہو گئیں نیٹو چلو چائے پلواؤ پھر بیٹھ کر اس آنگن کا نقشہ بدلنے کا اسٹی میٹ بنائیں گے